ایک ہوئی ماہ نا جاڑی کربلا دے میدان ویچھے اللہ پڑھ دے پانی بند کیتا ہوئی آج تین دن گزر گئنے پانی بندے لیکن قرآن جاری ہے مسلمانوں نماز جاری ہے تحجد پہ پڑھ دے رہے کوئی مسلمانوں ذکر و ذکار کا رہنے ارے تین دن دے ترے آئے سیدے ہوئیاں سب دیاں خوشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دیتیاں علی دے شیر جواناں علی کا گھر دے کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اے مسلمان بھائیو آل رسول ہے اے مسلمان بھائیو آج تین دن گزر گئنے دنیا دے کتے پانی بھی رہنے آل رسول نے پانی بند کیتا گیا ہے اے یزید مسلمانوں یزیدی نمہ خان والے اے مسلمان بھائیو جنہاں میرے نبی دی آل رسول پانی بند کیتا ہے حضرات توجہ کرنا میں کتابہ دے اندر پڑھئے کتابہ دے اندر لکھئے ہیں مسلمانوں بنی اسرائیل جندر ایک عورت ہے مسلمان بھائیو اپنے پیکیاں جان لگیئے جدو اپنے پیکے جان لگیئے کارویچ ایک بلی رکھیئے اوہ عورت کی کر دیئے جناب مسلمان بھائیو اس بلی نو مسلمان بھائیو چار پائی دن آل بند دیں دیئے اپنے پیکے ٹر جان دیئے تین دن گزر گئے جدو واپس آئیے ویکھیا کیئے بلی مسلمان بھائیو پیاسی تڑب تڑب کے مر گئی پیاسی تڑب تڑب کے مر گئی ہے میرے نبی دی آل پاک نل پیار کرنا والے ہو اے سمی مسلمان بھائیو تڑب جاؤ گئے جدو بلی مر گئی ہے اوہ عورت دنیا تو چلی گئی ہے جدو دنیا تو چلی گئی ہے اللہ دے نبی نے کی بیکھی آئے مسلمان بھائیو اپنی قبر بھچے ادھر بلی آ جان گئی ہے اندہ جسم نوچ دیئے اندھیاں بوٹیاں کھان گئی اندھو نوچ دیئے مسلمان بھائیو اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو اے قیامت تک بلی اندھو نوچ دی رہ گی انہوں عذاب ملدہ رہ گا انہوں قبر چی عذاب ہوندہ رہ گا ان ایک بلی نو مسلمان نو پیاسا تڑب تڑب کے ماری ہے انہوں کھلا چھڑ دیں دی بلی مسلمان بھائیو کرے جا کے پانی پی لائی دی لیکن انہیں بلی نو بند دیتا ہے فرمایا تو پیاسی تڑب تڑب کے مر گئی لوگو ایک بلی تو ظلم کا نوالی عورت ہوئے جدو دنیا تو چلی جائے انہوں قبر چی عذاب ہوندہ ہے مسلمانوں نے جشم نو بلی نوچ دیئے جنہیں آل رسول تے پانی بن کی تا جنہیں ننہ علی اسگر نو پیاسا تڑبایا جنہیں جناب علی اکبر نو پیاسا تڑبایا جنہیں جناب آن محمد نو پیاسا تڑبایا اے جنہیں میرے آقا حشین مسلمان نو پیاسا رکھی آئے دن دن دے تر آئے سید او یہاں سابدیاں خوشک زباناں پھر بھی ود ود ارے جاننا دنیاں علی دے شیر جواناں برحال یزیدیاں نے پانی بند کی تا ہے حضرات اے یزیدی جتا مرنگے قبروے جانگے مسلمانوں بڑا دردناک عذاب ہوئے گا ایک جنور تے ظلم کریوں تے عذاب مل دے اے نبی دیال پاک نر پیار کا نوالے ہو میرے نبی دے جنہ نے میرے نبی دیال تے جنہ ظلم کی تے قدے بھی جنت بچ نہیں جانگے جہنم دے جانگے اور نانو عذابیں قبر دی ہوئے گا دنیا بچ بھی کتے دیمائے تمرنگے حشرالہ دن بھی جہنم دے جا کے سڑنگے ایک مسلمانوں وقت دی فاشای عورتیں فاشای عورتیں بدکار عورتیں ایک راستے بچ جا رہی ہے انہیں ویکھیا کی ہے حدیث مبارکہ دے اندرے تمام سیاستہ دیا کتابہ دے اندر آیا اوہ عورت کی دے دیے کتہ پیاسہ زمین تے لیٹے ہیں کتے دی زبان باہر نکلی ہوئی ہے مسلمانوں پیاسہ ہے انہیں دل بچ رحم آیا اوہ فاشای عورت نے اپنا ڈوبٹہ اتاری ہے اپنے ڈوبٹے نال اپنا موزہ بنے مسلمانوں ڈوبٹہ کو میں دے اندر لٹکا دے دیے پانی نال مسلمانوں پہے کے اوہ ڈوبٹے نال پانی جڑایا ہے کتے دی زبان دے پانی دے کترے ڈگے نے اسے کتے نال پانی پیلایا کتے نال پیار کیتے ہیں کتے تے رحم کیتے ہیں نیرے نبی نے فرمایا لوگوں جنہیں کتے نال پیار کیتے ہیں اوہ کتہ پیاسہ تڑبری ہے انہیں کتے نال پانی پیلایا کتے دی جہان بچ گئے نیرے نبی فرمایا رب نو بڑی پیاری ادای آئی ہے رب نے فاشا نو جنت عطا کر دیتی ہے نماز نہیں روزہ نہیں حج زکاة نہیں انہیں بہت بڑا اچھا ہے آلے رسول نے محبت کرنا تے بہت اچھا مقاب ہے نبی نے یارانال پیار کرنا تے بہت اچھا مقاب ہے سیٹے میں ششکے مصطفہ ہوئے خدا پیاروں میں تے بڑا اچھا ہے ایک کتے تے ونکتی کنجری ریم کر جائے خدا دیزتی قسمیں پھر کنجری نہیں رب نے جنت عطا کر دیتی ہے کتے نو پانی پلان والی کنجری جنہچا جا سکتی ہے اندرات بیہ پریسیدے تے ہاتھ را کردے گنا چاہنا جنہ آلے رسول دی محبت چے شمیل آئی جنہ آلے رسول دی محبت چے لگل پتاکے حسینی لگل بنایا حسینی محبت چے پانی آلے رسول دی محبت چے پانی حضور دی غلامانو صبح تو لے کے شاب تک اول محرم تو لے کے دس مرم تک جناہ آل رسول دی معبت کیا پانی پلایا رابون اَنو کٹھا اچھا تر جاتا فرمائیں گا کتھے نو پانی پلایا ججناٹ مل سکت یہ جی آل رسول دی معبت کیا پانی پلایے اس وقت یزیدی پانی بند کرنا والے نے حسینی پانی پلان والے نے حسینی پانی پلان والے نے جی کتھے ترہیم کریے تھے جنت جی آلے رسول نو پانی پیلا دے دے کڑا اچھا مکام ملدہ اہلے بیتیا تھا ہاں نو پانی پیلا دے دے کڑا اچھا مکام ملدہ آج لوگ کہن دے جی دوسری پانی کیوں پیلا دے جی ایک تھیلی کیا سبیل لگانا حسین دا لنکر میں کیا یزیدی حسین دا لنکر نہیں بنا دے جیڑے حسینی نے جارہ دے بچیاں پیار کرنے والے نے حسین دا لنکر نہیں بنا دے اور پھر یاد رکھو کڑے پلیتانا پکایا جاندہ نہیں کڑے پلیت پکاؤنے نہیں جیڑے پاک نے پاکانا لنکر ہوئی پکانے ہوئی نبی جیلے بیت یہ سبیلہ ہوئی لگانے نے جنہ دے سینیاں بچہ حسین کریم انہا پیار آؤ عرض پی کرنا تین دن گزر گئے پانی بند حضرت شہداد علی اکبر میرے کریمہ قد غلاموں دس محرم دی راتے میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا کربل آوے کے اوجا امیدہ امیدہ جیزہ لے کے شہداد علی اکبر مینا نے کربل آ گیا ہے لوکوں ماما کی نیا محبت والی ہوں دیا نے لوکوں ماما مر ہی جاوے پھر بھی مسلمانوں ماں اپنے بچے اندھا درد محسوس کر دیجئے کیونکہ ماں ایک ایسی ہے جڑی مسلمانوں رحم و کرم اپنی اولاد نے کر دیئے جناب شہداد علی اکبر جدو مینا میں کربل آ گیا ہے حضرات دیکھیا کہ یہ دروی فوج ہے یہ دروی فوجی بیٹھی ہو انہیں پارے لگی ہو انہیں پانی باندے لیکن مسلمان بھائیو حضرت شہداد علی اکبر بخدہ ایک برخا پو شہرت ہے جیڑی ایک چادر دنال کربلانوں صاف پہ کر دیئے مسلمانوں کربلادہ میناں پہ صاف کر دیئے کربلادہ روڑ پہ کٹھے کر دیئے حضرت شہداد علی اکبر کے لگا دی بی کانے دی بی کانے دی دو کانے جنی کربلانوں صاف پہ کر دیئے مسلمانوں آواز میئے یہ شہداد علی اکبر رام دی تریخی دندر واپس آئے نیرے امام علی مقام سلمانہ اپنے خیمے وچنے نیرے امام دی بارگاہ جے شہدادہ آیا حضرت آقا ہنسان نے فرمایا بیٹا کیا مہدان نے کربلہ وے خائیں کی حالات میں حضرت شہداد علی اکبر کے لگا دی بابا اے دروی سپائی بیٹھے ہوئے انہیں سجد تکھب سارے پیارے لگی ہوئے انہیں فرمایا میں بیکھئے ایک یورتیں جڑی نیرہ میں کربلانوں صاف کر رہی ہے فرمایا میں بیکھئے بابا ایک یورتیں جڑی چادر دنال کربلانوں صاف کر رہی ہے تو پچھئے کانے آواز نہیں آئیے میں پچھنا کھانے آواز نہیں آئیے میرے ایمان یہی نکل گئی ہے میرے آقا ہنسان یہ کھانے تھی آنسو آگئے شہداد علی اکبر لگا دینی ہے ابو جی رنبے کیوں جے فرمایا بیٹا تو جاننا ہے اوہ بی بی کانے جڑی کربلانوں صاف کر رہی ہے میرے آقا ہنسان فرمایا بیٹا جڑی کربلانوں پیا صاف کر دیئے اوہ میری ماں فاطمہ تو زہر آئے آج فاطمہ نو پتائے میرے پتر ہنسان زیبایاں آئے آج میرے پتر ہنسان نانے ندین زندہ کرنا ہے میری ماں فاطمہ تو زہر آئے انہوں پتائے آج علی دے پتر ہنسان خربانیاں دینی آنے علی دے شہرانے کربلہ بیٹا زیبای ہونے فرمایا جڑی میرے پتر زیبای ہونگے جڑی علی دے شہداد زیبای ہونگے جڑی میرا حشین مور نبوت بین والا لواب داہن چوشن والا علم نشدہ دے شینے تیارام کرن والا جڑی حشین کربلہ جائے گا جڑی میرے حشین دے جسمتے کوئی کنگر نہ لگ جائے اے مسلمانوں دیکھو ماندی شبکت کی نہیں ہے مانا پیار کی نہیں مسلمان بھائیو میرے آقا ہوسین فرمایا شہداد یا اوہ جناب سجدہ فاطمہیں تیری دادی میری ماں فاطمہیں فرمایا جڑی کربلہ نو ساپیہ کر دیئے حضرات جتے ماں فاطمہیں ہوئے جتے مسلمانوں آقا ہوسین آمان میرے کریم آقا میدانے کربلہ آئے نے حضرت عمی سلمہ گیندیاں نے میں مصطفانوں ویخنی پئیوں میرا کریم آقا کربلہ دے میدان میں چوارے نے مسلمانوں حدیث دے اندر آئے میرے کریم آقا دے غلاموں آج میرا مصطفیٰ دا نوہ سا بھی کربلہ آئے مسلمانوں جناب سجدہ بھی کربلہ آئے چاگیاں حضرت شر خدا بھی آگئے نے میرے مصطفیٰ بھی آگئے نے برحال ایک پاسے میرے نبی دی دے آئے ایک پاسے ماں دی دعائے ایک پاسے شر خدا دی دعائے مسلمانوں لاشاں دیٹے لگ گئے آئے نے ایدھر جناب شہداد علی اکبر دا لاشا پہ آئے ایدھر جناب آنو محمد لاشا پہ آئے نے ایدھر جناب آباس علم دادا لاشا پہ آئے ایدھر میرے آقا حسین سارے لاشاں دے ٹیر لگ گئے آئے نے دیکھو رو کفن پہ آئے نے آجو نانو کفن دینو والا کوئی نہیں ہے آجو مسلمانوں کو جناد رہ تمام کرنو والا کوئی نہیں ہے آجو نبی دی آلو پانے پینانو والا کوئی نہیں ہے آجو حسین اور پیار کرنو والا کوئی نہیں ہے میرے امامی علی مقام نے مسلمانوں نے نمی جیسے کی نار روندی پئی ہے بیٹی روندی پئی ہے جناب سجدہ زینب رہ رہی آنے آج میرا ویر حسین جاری ہے جناب شہربان رہ رہی آنے آج میرا سواگ چل لائے اے مسلمانوں میرے امام نے جدو سارا کجھ چھڑ کے کرب لائے رہے میرے امامی علی مقام نے فرمایا اندھی شان رہ جائے اندھی آن رہ جائے لٹی جائے چوک حسین دی زندہ اسلام رہ جائے زندہ نانے دا دین رہ جائے اے تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے میرے امامی علی مقام کر بلا دے میدان میں چائنے لوکوں کانوں شہنے جنہ دین تو اپنی بیٹی قربان کیتی ہے کون ہنہ حسین ہے جنہ دین تو اپنی مسلمان اور شہربانوں نو قربان کیتے ہیں کون ہنہ دین info جنابیں سجدہ زینب اپنی باجینوں قربان کیتے ہیں کونوں سہینے جنہیں مسلمانوں نانے دے دین تھے جناب سیدنا زین اللہ بھی دینوں قربان کیتے ہیں ارے کونوں سہینے لوگوں جنہیں نمنا جالی اسگر اپنے نانے دے دین تو قربان کیتے ہیں کونوں سہینے جنہیں شزاد علی اکبر تھارا سال دا جوان بیٹے ہیں جنہیں نانے دے دین تو قربان کیتے ہیں جنہیں جنابی آن و محمد نکی شزادے نے اپنے نانے دے دین تو قربان کی تے رہے اے لوگوں کانوں شہریں کانوں شہریں جنہیں اپنا خون دے کہ نانے دا دین زندہ گردی تائیں عزیز آنے محترم صرف دو مندی گفتگو توجہ کرنا نبیلی آلے پاکنل پیار کرنے والے میرا امام کربلا دے میدان میں چکے ادرواز آئیے مسلمانوں یزیدی کہرنے آجو پانی پیلو حسین آجو یزیدی بیت کرلو میرے امام نے فرمایا میں یزیدی بیت نہیں کرانگا یزیدی رفعظ کو فاجرے حدود اللہ نہ توڑنے والے مصطفیٰ دی شریعت باغیے فرمایا حسین تے مورد نبوت بین والے مصطفیٰ دی لواب داہن چوشن والے فرمایا حسین ہوئے جنہیں شانچے قرآن آیا جنہیں دے کروچ نظام تے سلام آیا فرمایا اے حالات کے قدمہ میں مردے کلندر نہیں گرتا ستارہ ٹوٹ بھی جائے تو زمین پر نہیں گرتا سمندر ارے دریاء سمندر میں گرا کرتے ہیں سمندر دریاء میں نہیں گرتا اے مسلمان بھائیو ارے نہ بیت اللہ کی دیواروں میں نہ مسجد میں نہ مادے عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں میرے امام علی مقام میدانے کر بلا گیا نے لوگوں ایک کوئی پیغام دیتے ہیں کائنات والے انہوں دے سے اجراغ جی دولی مسلمان بھائیو خاوے لائے آجائے ایک پاسے یزیدوں میں ایک پاسے دین مصطفیانوں میں ٹانوالے آنا ایک پاسے وقت باگی آجائوں فرمایا وقت دا وزیع بادشاہ اگر اس حرام دا باگی ہوئے فرمایا پھر حسینی کردار ادا کری آجائے اپنے بچے نہ ویخنا اپنیاں بیٹیاں نہ ویخنا فرمایا اپنا گھر بار نہ ویخنا اپنی جوانی حسنو جمحال نہ ویخنا فرمایا جویں حسین نے اپنے نانے دے دین تو سارا کوجے قربان کر کے نانے دا دین زندہ کیتا ہے قیامت تک بڑے بڑے یزیدی لیان گے فرمایا نا دے مقابلے چے حسینی کردار آدھا کر دے ریاجے 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 اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دیالے بیعتیا تحانا سچی محبت عطا فرمائے وقت قلیلے دوستہ باب اس موقع دے دور درازتو آن جانا والے ہم دینے دعائے ہم سب دی اللہ تعالیٰ بھائی کرامت صحابہ نا دی مازدہ ماجدہ انہوں فردوس بے چاہے